اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج ہم آپ کے لیے محبت کا ایک صفلی نقش لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ صفلی نقش سرحانے رکھ کر سو جاؤ پھر محبوب کا تماشا دیکھو آپ جو یہ صفلی نقش دیکھ رہے ہیں یہ صفلی نقش دیکھ رہے ہیں یہ صفلی نقش سو جاؤ پھر محبوب کا تماشا دیکھو میں کچھ چیزیں شروع میں ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں صاف کر دینا چاہتا ہوں پہلے چیز یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے دوسری چیز اسے غیر مسلم اور مسلمان دونوں کر سکتے ہیں اس میں ایمان کا خطرہ نہیں ہے تیسری چیز یہ صفلی نقش ضرور ہے مگر یہ اس طریقے کا نقش نہیں ہے کہ جس میں کسی کی پرستش کی جائے غیر اللہ کی پرستش کی جائے یہ اس طریقے کا نہیں ہے اس لیے مسلمان اسے انجام دے سکتے ہیں چوتھی چیز اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کے بیچ میں محبت پیدا کرنا ہے نفرتیں ختم کرنا ہے ہو سکتا ہے ہزبینڈ وائف ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہوں اور ان دونوں کی نفرتیں ہو گئی ہوں گھر ٹوٹنے کی کگار پہ ہو اور ان دونوں کا گھر بچانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ گھر بسانے کے لیے کرنا چاہتے ہوں کسی کو پسند کرتے ہوں آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہوں یا آپ دونوں کی بیچ میں ریلیشن تھا بعد میں خراب ہو گیا شادی وغیرہ کرنے کا ارادہ تھا بعد میں پلڑ گیا سامنے والا بندہ تو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں یا کوئی اجنبی شخص ہے جسے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں بہر صورت کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ عمل انجام نہیں دیا جائے گا نہ دیا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ صفلی نقش کس طریقے سے کام کرتا ہے کس طریقے سے اس کو انجام دینا ہے یہ بہت آسان سا نقش ہے لیکن ایک چیز ہے اس کو رات میں کرنا ہوتا ہے یعنی کہ رات میں بنانا ہوتا ہے اس میں ڈر اور خوف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں رات میں آپ کو بنانا ہے رات میں بنانے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک مومبتی لیں مومبتی کی روشنی میں اسے بنانا ہے پورا آنکھ کمرہ ہو اندھیرہ ہو یا باہر بھی ہو اگر کمرہ نہ بھی ہو باہر بھی ہو تو جہاں پہ آپ بیٹھ کے بنانا چاہیں وہاں پہ آنکھ دیرہ ہونے چاہیے وہاں پہ اجالہ کرنے کے لیے آپ کو ایک مومبتی لینے پڑے گی مومبتی چھوٹی ہو بڑی ہو رنگین ہو کلرفل ہو جو بھی ہو جیسی بھی ہو آپ جلالے اس مومبتی کی روشنی میں آپ کو یہ نقش تیار کرنا ہے یاد رہے مومبتی کی روشنی میں ہی کرنا ہے مومبتی نہیں ملتی تو پھر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے مومبتی کی روشنی میں اس کو تیار کرنا ہے اس کو تیار کرنے کے لیے آپ کو سادہ کاغذ اور بلک کلر کا پنچ آئیے کوئی بھی رات کسی بھی رات میں آپ بنا سکتے ہیں رات سم رات ادھر اندھیرہ ہو گیا آپ اسے بنا سکتے ہیں پوری رات بنا سکتے ہیں کبھی بھی اندھیرہ ہونے کے بعد کبھی بھی بنا سکتے ہیں آپ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس طریقے سے ایک باکس بنانا ہے سادے کاغذ پھر اس طریقے سے پھر یہ بھر دینا ہے پھر یہ بھر دینا ہے پھر یہ اس طریقے سے بنا کے یہ بھر دینا پھر یہ بھر دینا ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد پھر لکھنا ہے سات 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 جتنی بار لکھا ہوا تی بار لکھنا ہے پھر یہ تین بار لکھا ہوا پھر یہاں پہ بھی تین بار لکھنا ہے اور اس کے بعد ایک نو نو چار یہ لکھ دے رہا ہے بہت آسان سا نقشے اس طرح سے لکھنے کے بعد میں اب یہاں پہ نیچے آپ کو لکھنا ہے جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بل لگائیں لڑکی ہے تو بنتے لگا کر اس کی ماں کا نام پھر اپنا نام اگر آپ لڑکے ہیں تو بل لگائیں لڑکے ہیں تو بنتے لگا کر اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی اردو میں لکھا جا سکتا ہے بن یا بنتے بھی ہندی انگریزی اردو میں لکھا جا سکتا ہے اور جسے نام لکھنے کا طریقہ نہیں پتا وہ ہمارے چینل پہ ویڈیو موجود ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تعویز کے نیچے نام کیسے لکھیں پہلا ہی ویڈیو ہمارا آئے گا آپ اسے دیکھ کے نام لکھنے کا طریقہ ہندی انگریزی اردو سندھی پنجابی جو زبان ہے آپ کی سیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو یہ نقش تیار کر لینا ہے اب جب یہ نقش تیار ہو جائے نام اگرہ لکھ جائے جب یہ تعویز بن جائے تو اس کے بعد میں آپ کو اسے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کر کے آپ اسے اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے سو جائیں اور اس کے بعد پھر محبوب کا تماشا دیکھے رات بھر سو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ صبح ہوتے ہوتے آپ کے محبوب کا فون آپ کی محبت میں دیوانہ ہو کے آئے گا دوسرے دن آپ اس تعویز کو لے جا کر بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں صبح کے رات بھری سے رکھیں صبح اسے اٹھیں اٹھ کے اٹھا لیں دب کے کسی بھی حصے میں آپ اسے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں یا زمین میں دفن کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا محبوب آپ کی محبت میں دیوانہ ہوگا یہ کر کے دیکھیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی السلام علیکم ورحمت اللہ